دو دہریاں ادھر میں آمر خان کو ڈھونڈ لوں گا جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں گل بگ کا ہر پارک چھان مارا ایک دوپہر دھوپ کی شدت اور پیاس نے کوئی سایہ ڈھوننے پر مجبور کر دیا ایک قبرستان میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو ایک قبر کے قطبے پر بہت ہی جانا پہچانا سا نام پڑھا وحید مراد تھوڑی دیر یقین نے آیا کہاں چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی مقبولیت جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے اور کہاں یہ گمنامی کے کونے میں ایک مٹی کی ڈھیری لاہور کے پوش علاقے کی ایک مسروف سڑک کے کنارے ایک قبرستان جس کے پاس سے روزانہ ہزاروں لوگ یہ جانے بغیر اس قبر کے بلکل پاس سے گزر جاتے ہیں کہ جس کو ایک دم اپنے سامنے پا کر لکشمی چوک میں لڑکیاں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی جس کی ہر فلم سپر ہیٹ تھی جس کی تصویر حجام کی دکانوں میں بالوں کی کٹنگ کے نمونے والے چارٹ میں ہیرو کٹ کے سامنے لگی ہوتی تھی جس کے بولنے کے انداز خوش لباسی اور آنکھوں پر اس وقت کے سبھی مرد و خواتین فدا تھے یہاں ان سے قریب ہی ایک قبر میں مدفون ہے بہت عجیب احساسات تھے ہم سب کا اپنا اپنا امتحانی پرچا اور اپنی اپنی کوشش ہے اور مجھے بھی حکم کوشش کا ہی ہے میں جو کرنے آیا تھا اس کو ممکنہ آخری درجہ تک جو کر کے جا چکا تھا وہ میرے سامنے تھا میں سب کچھ کر چکنے کے بعد گویا اپنا ہی انجام دیکھ رہا تھا لمحہ بھر کا وہ احساس آج بھی میرے اندر زندہ ہے آج بھی فردوس مارکٹ گلبرگ کے ساتھ اس قبرستان کے ایک کونے میں موجود وحید مراد صاحب کی ایک قبر ایک آرٹسٹ کی زندگی اور اس کے اتار چڑھاؤ کا ایک استعارہ ہے آج بھی وہاں سے گزروں تو یہ سب یاد آتا ہے سب کی اپنی اپنی تختی اور اپنا کلم دوات ہے سب کی اپنی اپنی کہانی ہے حق مغفرت کرے بعد میں میں نے آمر خان صاحب کا کلب ڈھونڈ لیا تھا آمل خان صاحب کا کلب door موسیقی